تو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے بہت بہت شواگت ہے جی یہاں دوستو دیوند فرنمیز کو یہاں پر سرکار بنانے کا نوٹہ دیا گیا ہے رام مندر فیصلے کے بعد یہ بڑا فیصلہ ہے دیوند فرنیش نے یہاں پر آٹھ نومبر کو جو آئے اپنا یہاں پر سیپا دیا تھا لیکن اس وقت کی بڑی کفر اگر بات کے تو دیوند فرنمیز کو یہاں پر سرکار بنانے کا نوٹہ ایک بار پھر سے یہاں پر راجپال نے دیا ہے جہاں دوستو اگر بات کے تو آج جو ہے ایک بڑا دن رہا ہے جت وقت سے رام مندر پر فیصلہ آیا اور یہاں پر آئیدہ میں رام مندر بنے گا اس کے علاوہ آج یہاں پر پردان منتری موڈی جی نے کرتارپور کوریڈور کا بھی ادھگارڈن کیا ہے تو آج کے دن کافی مہتون ہے اس کے علاوہ اگر بات کے تو آٹھ نومبر کو یہاں پر دیوند فرنیش نے جو ہے ستیپا یہاں پر راجپال کو سونپا تھا اس کے بعد یہاں پر اگر بات کے تو ست سینہ نے یہاں پر سرکار بنانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن کس کے ساتھ وہ سرکار بنائیں گے یہ اب تک کلیے نہیں ہے کیا نسی پی کانگریس مل کر سرکار بنائیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن آج کی ایک بڑی کبر ایک کی سرکار بنانے کے لیے راجپال نے یہاں پر بی جی پی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو یہاں پر نیوتا دیا ہے راج میں سرکار بنانے کے لیے سرکار کیسے بنائیں گے کیونکہ اگر بات کئے تو بی جی پی اور صرف سینہ میں جس پرکار سے بیان باجی ایک دوسری کے برود کی گئی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ بی جی پی اور صرف سینہ آپاس میں مل کر سرکار بنائے کیونکہ پچاس پچاس کے فارمولے پر اب تک صرف سینہ اڑی ہوئی ہے اور اب تک اس نے نہیں مانا ہے کہ وہ بی جی پی کے ساتھ بنا سر سے سرکار بنا پائے گی تو پہلا بکلپ یہاں پر ہے کہ اگر بی جی پی جو ہے راج پال نے جو نیوتا دیا ہے اس کے انوشار اگر یہاں پر بہمت پیس نہیں کرتی ہے تو پھر راشت میں راشت پتی شاسن لگ سکتا ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے دوسرا بکلپ ہے یہاں پر کی صرف سینہ این سی پی کانگریس کی سرکار بن سکتی ہے اس کی سمبھاب نہ ہے کیونکہ بی جی پی نے ساپ طور پر یہاں پر دیون فرنویش نے ساپ طور پر یہاں پر صرف سینہ کے جو یہاں پر نیتا ہے ان پر ساپ طور پکا ہے کہ جس پرکا سے نیتاؤں نے یہاں پر بی جی پی کے اوپر جو کمنٹ کیا ہیں اس کو لے کر بی جی پی کافی ناراض ہے صرف سینہ سے اور یہاں پر پچاس پچاس کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہاں پر تیسرا بکلپ ہے کہ پھر جو یہاں پر سرط ہے کہیں نہ کہیں بی جی پی مانے اس سرط کو یا صرف سینہ تھوڑی جھکے اس کے ساتھ سرکار بن سکتی ہے 145 کے بہمت سے صرف سینہ بی جی پی کی سرکار بن سکتی ہے یہ صرف سے بہتر بکلپ ہے جو یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ صحیح بکلپ یہ ہو سکتا ہے اگر گیارہ نمبر تک بی جی پی سرکار بنانے کا دعوار بیدھان سوا میں پیس نہیں کرتی ہے تو پھر جو دوسری بڑی پارٹی ہے اس کو بلائے جائے گا دوسری بڑی پارٹی کس کے ساتھ جاتی ہے یہ کہنا کافی مشکل ہے کیونکہ آنے والے سمجھ میں اس کی جانکاری ملیا گی 11 نمبر کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ صرف سینہ کس کے ساتھ سرکار بناتی ہے اگر صرف سینہ بی جی پی کے ساتھ سرکار بناتی ہے تو 11 نمبر کے پہلے ہی وہ یہاں پر سرکار بنا لے گی ایسی کچھ بڑی قبریں آپ پر نکل کر اب تک سامنے آ رہے ہیں لیکن راجی پال نے اب بی جی پی کو نوتا دیا ہے کہ 11 نمبر کی رات کے 8 بجے تک انہیں یہ ٹائم دیا ہے کہ سرکار آپ بنائے ورنہ جس سے آپ کی نیچی والی جو پارٹی ہے اس کو سرکار بنانے کا نوتا دیا جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہاراشت میں بی جی پی لس سکسینہ کی سرکار بنے گی اور کیا یہاں پر کچھ نیا دیکھنے کم لے گا اپنی رائے کمر باکس میں رکھ سکتے ہیں